کوششن نمبر جناب 76 کرتے ہیں تو ممبیل میں ایک پرابلم بننے کی وجہ سے کوششن نمبر 72 سے 75 کے ایک چھوٹا سا کلپ اور بن ہے تو وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ 76 کوششن سے ہم اس کو آگے چل آتے ہیں جناب 76 کوششن جو ہے ہمارے پاس اس کا جو درست جواب ہے وہ جناب ہے مائکل اون مائکل اون کون ہے جناب اس کے بارے پڑھ لیسے دور ہیں مائکل اون جو ہے جناب لبنان کے پریزیڈنٹ ہے تہرے پریزیڈنٹ ہے جو کہ 31 اکتوبر 2016 سے الیکٹ ہوئے ہیں اور 46 ایلیکٹوریل سیشن ہوتا ہے لبنانی پارلیمنٹ کا جہاں پہ اس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور جناب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لبنان کے پریزیڈنٹ ہے یہ جناب ایک کرسچن ہے اور انہوں نے ایک مومنٹ بھی بنائی ہوئی تھی جس کا نام تب فری پیٹریارٹک مومنٹ فری پیٹریارٹک مومنٹ کے فونڈر بھی یہی ہیں تو جناب کوششن نمبر ہمارے پاس 76 کا دوسر جواب سی ہو جائے کوششن نمبر 77 ہمارے پاس موجود ہے کارگل وار جناب آپ کو پتا ہے کہ جناب اتنا عرصہ نہیں رہتی دو منہ رہتی ہے می انیس سو نینانوے سے لے کر ٹھیک ہو گیا جولائی نائنٹی نائنٹہ رہتی ہے یعنی تقریباً کوئی تین اٹوینے رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس جان کے دوران آپ کو پتا ہے کہ حوالدار لالک جان اور کرنل شیر خان جو ہے جو میں شادت نوش کرتے ہیں جن کو نشان حیدر بھی ملتا ہے یہ ڈسٹر کشمیر ایڈ لائن اپ کنٹرول کے پر لڑی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے انڈیا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس ریجن کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور پاکستان کو اس میں شکست ہو دیئے تو کوششن نمبر جناب 77 کا جو درست جواب ہے ہمارے پاس وہ بی آ جائے گا نائنٹی نائنٹ کوششن نمبر 78 پہ چلتے ہیں کوششن نمبر 78 ہے اے مین بار اے فلیٹ فار روپی اٹھ لائک ٹوانٹی تھوزن ہی باروڈ 55% آف دو مانی پرم بینک ہاو مچ دیڈ ہی بارو فرم بینک دیکھیں جی ایک بندے نے ایک بندے نے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کو لیتا ہے کیا لیتا ہے بھلا آٹھ لاکھ بیٹ سوزار کا مکان لیتا ہے آٹھ لاکھ بیٹ سوزار کا مکان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس آٹھ لاکھ بیٹ سوزار میں سے 55% جو ہے بینک سے لون لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے بینک سے کتنا لون لے گا آپ نے کہا کرنا ہے آٹھ لاکھ بیٹ سوزار کا ملٹیپلائی 55% کر دیں گے 55% divided by 100 یہ آپ کے پاس تقریبا جواب آپ کو پاس آ جائے گا 451 دوست جواب ہو جائے گا question number چلتے ہیں 759 پہ 79 پہ the synonym of cumbersome cumbersome کا مطلب ہوتا ہے بے ڈنگا وہ جل بھاری اور اسی میں ایک awkward ہے awkward کا مطلب بھی بے سلیکا بے ڈنگا اناڑی تو cumbersome کا awkward جو ہے دروس جواب ہو جائے گا اور decline کا مطلب کام ہوتا ہے handsome کا مطلب خوبصورت beautiful کا مطلب خوبصورت تو 79 کا اے option دروس جائے گا 80 پہ چلتے ہیں what does LED stand LED کے بارے پہلے بتا چکے ہیں کہ light emitting diode ہوتا ہے option number B دروس جائے گا question number 81 پہ چلتے ہیں which of the following is the only food that does not get spoiled تو 81 question میں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کون سی ایسی فوڈ ہے جو پائلٹ نہیں ہوتی option number ہمارے پاس 81 کا D option جو ہوگا honey honey actually شاید جو ہوتا ہے یہ اگر دو سال بھی پڑھ رہے تین سال بھی پڑھ رہے یہ خراب نہیں ہوتا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ کون سی ایسی فوڈ ہے جو زیادہ عرصہ تک پڑھی رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا تو وہ شاید ہوتا ہے honey جو ہے دروس جواب ہو جائے گا question number 82 which of following is used to change the margin in MS office MS office کا جو margin ہے وہ آپ change کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں تو question number جناب آپ کو پتہ ہے کہ option number ہمارے پاس page set up dialogue box change the margin of page آپ نے page کا size change کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے landscaping کرنی ہے اس کو جناب آپ نے اس کو border change کرنی ہے تو وہ page set up dialogue box میں جائیں گے جبکہ فارموٹنگ دول بار میں page کی page کے اوپر جوہل lining وغیرہ لگا جاتی ہے اس کا color change کر جاتا ہے standard toolbar جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ quit view ہوتا ہے تو page set up dialogue box جو ہے یہ آپ کو page کا margin change کرنے میں مدد ہوتا ہے 82 کا B آپ سے اندرست ہو جائے گا 83 which battle of jamaal was part between حضرت ایشا اور حضرت ایلی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ایشا اور حضرت ایلی کے درمیان ایک جنگل بھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں battle of camel جو battle of jamaal اور battle of besra بھی کہتے ہیں یہ 7 نومبر 656 besra عراق میں لڑی جاتی ہے حضرت ایلی اور حضرت ایشا کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ یہود شروع سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو کمدور کہتے ہیں سبائی فرقے کا ایک بانی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ابن سبا جو جہودیوں کا شرداد تھا جس نے لوگوں کو گھٹا کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حنا پر جوٹھے الزامات ایک بہر پڑھ رکے لگا کر جوٹی شورت حاصلہ تمنیتا تھا تو حضرت عثمان کے تمام جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پر تمام الزامات انتوں نے لگایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس کے تمام الزامات کا جواب لیا اور ان کو ان الزامات کی تردیت کی لیکن کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافر تھے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کا گہراو کر لیا اور اسی دوران گہراو کے دوران حضرت عثمان کو شہید کر لیا بعد میں حضرت ایلی آپ کے پتہ ہے کہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں حضرت ابو طلع اور حضرت حمزہ نے بیعت کی اور مدینہ چھوڑ کر مکہ کے طرح روان ہوئے جب حضرت عثمان حضرت ابو طلع اگساری اور حضرت زبیر کے درمیان ایک فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا جو بدلہ ہے وہ فوراں لیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ جانے کی بجائے کوفہ کی طرح روان ہو گئے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اس قبیلے کے ساتھ کیا لڑائی کی جائے بدلہ لیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب بسرہ پہنچتے ہیں تو چاند لوگوں نے اس کافرے پر حملہ کر لیا یعنی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بسرہ کی طرح روان ہوتے ہیں تو چاند لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تو حضرت عیشہ کی آرمی نے بسرہ پر قبضہ کر لیا تھا مگر حضرت عیلی نے مدینہ سے جو ہے ساتھ سوات جب حضرت عیلی رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا کہ ان کے اوپر جو ہے حضرت زبیر اور حضرت ابو تعالیٰ ساری کے اوپر جو ہے ایک کافرے نے حملہ کر دیا تو انہوں نے اپنے ساتھ سو آدمی لے کر بسرہ کی طرف روان ہوتا ہے جب وہ بسرہ پہنچتے ہیں عراق تو اس وقت رات کا تعم ہوتا ہے تو اب بسرہ کے اوپر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو آرمیت ہے اس کا قبض ہوتا ہے جب وہ رات کے تعم پہنچتے ہیں انہوں نے یہ نہیں پتہ جلتا کہ یہ کون تھے لوگ ہیں تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں یعنی کہ یہ جنگ ہو جاتی ہے یہ غلط فہمی کے بنیاد پر لڑی جاتی ہے اور یہ جنگ جو ہے سادش کے طے لڑائی جاتی ہے اور اس جنگ میں حضرت ایلی کو فتح ہوئی ٹھیک ہو گیا تو کوششن نمبر یہ تھا کہ بیٹل اپ جمال بیٹل اپ کیمل کس کے دریمیان لڑی گئی تو سات نومبر چھے سو چھپن بسرہ عراق میں حضرت ایلی اور حضرت ایشہ کے دریمان لڑی گئی تو کوششن نمبر جب آپ نیٹ پہ چلتے ہیں ایٹی خور پہ چلتے ہیں ایک کی بورڈ ایک کی بورڈ ای ماؤس ایک کی بورڈ ایک ہوتی ہے انپوٹ ڈیوائز ایک ہوتی ہے انپوٹ ڈیوائز انپوٹ ڈیوائز ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کرانے میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہو گیا کمپیوٹر کے اندر جو چیز انٹر کرانے میں مدد دیتی ہے اس کو انپوٹ ڈیوائز کہتے ہیں اور جو چیز کمپیوٹر سے ڈیٹا باہر نکالے میں مدد دیتی ہے اس کو آؤٹپوٹ دید کرتے ہیں تو کی بورڈ کے در یہ ہم ٹائپ کرتے ہیں تو اندر لکھا جاتا ہے پرینٹر کے در یہ باہر لکھا پرینٹ آتا ہے تو وہ آؤٹپوٹ ہے تو کی بورڈ ماؤس